موسیقی اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو آن ٹائم ملتی رہے بغیر کسی دیری کے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا پہلا رول ہے رول نمبر ٹوانٹی سکس سم فریزز آر یوزد ویڈ آؤٹ آرٹیکلز اور کچھ فریزز ہیں جن کو آرٹیکلز کے بغیر یوز کیا جاتا ہے آپ انہیں یاد ہی کریں تو اچھا ہوگا یہاں پر کوئی رول نہیں ہے مطلب کوئی ایسا رول نہیں ہے کہ آپ اس کے مطابق کسی بھی سینٹینس میں اس ٹرکچر کو بدل سکیں یا اس میں فائنڈ آؤٹ کر سکیں کہ یہاں پر آرٹیکل کا یوز ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے یہ تو فریزز ہیں آپ کو میمورائزی کرنی پڑے گی سٹور کرنی پڑے گی اپنے مائنڈ میں ٹھیک ہے جیسے یہ سب ہی جو فریزز ہیں ان کا پریوگ بغیر آرٹیکلز کیا جاتا ہے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے اب اس سے سنبندی تیک نوٹ ہے اس سے دیکھ لیتے ہیں وہ کیا ہیں ایکزامپل ہے ہر کلوٹس کورٹ فائر اوکے اس کے کپڑوں کو آپ لگ گئی اب یہاں پر کورٹ فائر یہ کیج فائر ہے ابھی ہم نے یہ فریز دیکھی تھی یہ دیکھی ہے تو کیج فائر تو یہ ہی فریز ہے جو سینٹینس میں یوز کی گئی ہے تو آپ کورٹ دہ فائر نہیں بولیں گے بلکہ کورٹ فائر بولیں گے یہ واقعہ آپ کا صحیح ہوگا جو تمہارا رائٹر کہتا ہے اسے یعنی لکھنے والا جو بھی کہتا ہے اسے سنو گیو ایر مطلب گوڑ سے سننا اوکے تو جو رائٹر کہتا ہے اسے گوڑ سے سنو اب یہاں پر گیو ایر گیو دہ ایر یا گیو این ایر نہیں یوز کیا جائے گا صرف یہ جو اسٹکچر ہے یہ صحیح ہے she lost hurt very soon وہ بہت جلدی یعنی کی ہار گیا یعنی کی اس کا دل بہت جلدی ہار گیا یا ہار مان گیا یا پھر ڈوب گیا ڈوب گیا ہے مطلب وہ نراش ہو گیا اداس ہو گیا تو she lost hurt very soon they leave home at 6am اب یہاں پر بھی دیکھئے lost hurt very soon تو یہاں پر بھی آپ she lost the hurt یا a hurt کا use نہیں کریں گے وہ wrong structure مانا جائے گا صحیح structure کیا ہے she lost hurt very soon they leave home at 6am اب they leave the home they leave a home اگر اس پرکار سے واقعے کو بناتے ہیں تو آپ کا واقعہ غلط ہوگا اگلا rule دیکھتے ہیں rule number 27 کیا ہے article that is not used before home word see town office اوکی یہ پانچ شب دیئے گئے detail میں ان کو discuss کریں گے individual level پر ان سے پہلے ہم article that کا پریوگ نہیں کریں دیکھئے my father was at home when I robbed جب میں پہنچا تب میرے پتا جی گھر پڑ تھے she came home late وہ گھر دیری سے آئی تو یہ دون واقع ہے ان میں home کا use کیا گیا ہے اور یہاں پر بھی home کا ہے تو ہم نے یہاں پر article that کا پریوگ نہیں کیا ہے اب دیکھئے next note کیا ہے article that is used before home plus descriptive word اور phrase اگر home کے ساتھ کوئی descriptive word یا پھر کوئی phrase آئے گی تب ہم کیا کریں گے article that کا use کریں گے جیسے we arrived at the bright's home ہم دلہن کے گھر پہنچے اب یہاں پر bride's home not only home یہ description ہے descriptive word ہے bride's home یا پھر phrase بھی آپ کہہ سکتے ہیں مطلب مطلب وینن کیا گیا گیا گھر کس کا ہے تو bride کا گھر ہے اگر اس structure کے ساتھ home کا use کیا جاتا ہے تو وہاں پر آپ article that کا پریغ کر سکتے ہیں یہ صحیح مانا جائے گا for some years this was the home of your brother مطلب کچھ سالوں سے یہ گھر تمہارے بھائی کا تھا تو یہاں پر the home of your brother یہ ایک پورے phrase کے طور پر use ہوا ہے اس لئے ہم نے آ پر article that کا پریغ کیا ہے home سے پہلے اس سے سمبندی not or دیکھیں گے not دیکھئے article that or a is not used before work کام work سے پہلے ہم article that اور کا پریغ نہیں کریں when it is used for workplace جب work کو workplace کے ارث میں لیا جائے مطلب کام کرنے کی جگہ کام کرنے کی کام کرنے کا اس تھان اگر اس sense میں work کا use کیا جائے گا تو ہم اس سے پہلے نہ تو the کا use کریں گے نہ a ka جیسے Mr. kalam at work مطلب Mr. kalam at work یا آپ work سے مراد کیا ہے workplace جہاں پر وہ کام کرتے ہیں Mr. kalam is on his way to work اب یہاں پر Mr. kalam کہاں پر ہے رستے میں ہے وہ جو کام کرتے جہاں وہ کام کرتے اس جگہ کے رستے میں ہے مطلب وہ اگر فیکٹری میں کام کرتے ہیں تو وہ فیکٹری والا جو رستہ ہے اس میں ہے وہ پر ہی ہے تو دونوں ہی واقعوں میں work کا use اس لئے ہوا ہے اس لئے ہم یہاں پر article a and article the and use نہیں کریں next دیکھئے at work means working at work means at work working and hard at work means working hard یہ دونوں سمندر آپ جانتے ہی ہو تو article there کا پریغ اس سے پہلے نہیں کیا جاتا ہے جب speaker goes as seller or passenger or crew جب speaker c کی بات کرے اور پھر وہ as a seller جائے یا پھر as a passenger یا as a crew کا حصہ ہو تو وہ پر وہ کیا article there کا پریغ c سے پہلے نہیں کرے گا جیسے we go to c ہم c جاتے ہیں تو یہاں پر as a seller بول رہا ہے بولنے والا تو ہم یہاں c سے پہلے article there کا use نہیں کریں they are at c as passengers as passengers اگر یہ بات کہ جا رہی ہے تو article there there is used before sea when it is used in the sense of sea side or a shore یعنی sea side ہوتی سمندر کی طرف تو ارث میں اگر sea word use کیا گیا ہے تو آپ کیا کریں گے وہاں پر article there کا پریغ کر سکتے جیسے the people of Mumbai live near the sea یعنی Mumbai کے لوگ sea کے پاس رہتے ہیں we can also live by the sea ہم بھی sea کے پاس میں رہ سکتے ہیں سمندر کے پاس میں رہ سکتے ہیں اگلا نوٹ دیکھتے ہیں نوٹ کیا ہے article there is not used before town when speaker uses it for on town article there کا پریغ town شبد سے پہلے نہیں کیا جائے گا جب بولنے والا اس کا پریغ کرتا ہو اپنے town کے لئے مطلب وہ جہاں کہ ہو اس town کے لئے اگر اس word کا use کرتا ہے تو وہ کیا نہیں کرے جیسے we go to town to buy vegetables مطلب ہم town جاتے ہیں سبزیاں خریدنے کے لئے I was in town last Sunday پچھلے Sunday میں town میں تھا تو یہاں دونوں ہی واقعوں میں town word کا use کیا گیا ہے وہ اپنے on town کے بارے میں کہا گیا ہے اس لئے ہم کیا کریں گے بغیر articles ہے کہ یہاں پر town word کا use کریں گے next note دیکھئے article is used before office when it is used for place of work ok work place کے طور پر office word کا use کیا گیا ہے تو ہم وہاں article دیکھ پر یوگ کریں گے جیسے Mr. Clam is in the office Mr. Clam کا پر ہے office کے اندر ہے she was at the office وہ office میں تھی ok ہم ہندی میں office میں تھی کہیں office پر تھی نہیں بولیں یہ طریقہ say نہیں in particular condition in phrase ایک phrase ہے جس کا use کیا جاتا ہے power کے لئے example سے آپ سمجھ جائیں Mr. Chandrashaker was out of office اب یہ office ہے اس کا art کیا ہوا کہ out of office مطلب out of power جب out of office کا art یا پھر اس phrase کا use کیا جاتا ہے تب ہم وہاں پر article that کا پریغ نہیں کریں گے یہ بات آپ کو یاد رکھ نہیں ہے rule number 28 دیکھتے that plus ordinal plus and plus ordinal plus plural noun ordinal نہیں ordinal ہی ہوگا singular ہی ہوگا ایک ہی number آئے کوئی اب دیکھئے ordinal کسے بولتے ordinal میں نے پچھلی ویڈیوز میں بتایا ہی انہیں بولتے first second third fourth یہ اصل میں کیا ہے ordinal number سے انہیں اصل میں adjective ordinal adjective بھی کہا جاتا ہے ordinal adjective اب کیوں کہا جاتا ہے کیوں یہ ایک noun سے پہلے آتے ہیں اور اس کے بارے میں ادھک جانکار ہی دیتے ہیں اس لئے ہم اسے ordinal adjective بھی کہتے ہیں تو یہاں پر جو structure ہے اس میں article there کا پریوگ شروع میں کیا جاتا ہے جیسے this structure is used example دیکھئے the first and second chapters the first and second chapters یہاں پر plural noun کا use کیا گیا ہے وہ یہاں پر دیکھئے دو ordinal number ہے ordinal adjective لیکن دونوں سے پہلے the کا use کیا گیا ہے اور دونوں کو end سے جوڑا گیا ہے اور ان کے بعد singular noun کا پریوگ کیا گیا یہ بات آپ کو ضرور یاد رکھنی ہے the first chapter and the second chapter اگر آپ یہ والا structure use کرتے ہیں to singular noun اگر there کا first ordinal ہے adjective ہے اس سے پہلے اگر use کرتے ہے تو آپ plural noun کا use کرنا ہوگا the 14th century and the 15th century تو یہاں پر دیکھئے there کا use یہاں پر بھی ہو ہے use کی گئی ہے جس کی وشیشتہ بتانے والا شبد کیا ہے 14th and 15th جو ordinal adjective ہے i hope کہ آپ کو concept سمجھ میں آگا کہ اس structure میں article there کا پریغ کیا جاتا ہے rule number 29 article is not used before streets and roads in general عام طور پر سامان نیت یعنی جو streets name ہوتے ہیں streets ہوتی گلیاں ہوتی ہیں یا پھر roads ہوتی ان سے پہلے article there کا پریغ نہیں کرتے جیسے Oxford street 5th avenue blue pool road تو آپ جب اس پرکار سے کوئی بھی نام ہوگا تو اس سے پہلے there کا use نہیں کریں گے لیکن article there is used before street and road when it is used to indicate towards the destination یقین article there کا use کیا جاتا ہے street اور road سے پہلے تب جب اس کا پریغ کیا جائے اس طرف اشارہ کرنے کے لیے جہاں پر یہ road یا یہ گلی لے جاتی ہے جیسے the Oxford road مطلب وہ road جو Oxford جاتی ہو the Delhi road وہ road جو Delhi جاتی دے کا پریغ کر سکتے ہیں مطلب اس sense میں road اور street کا use ہوا ہے تو آپ یہ پر article دے کا پریغ کر سکتے ہیں rule number 30 دیکھتے ہیں جو آج کا last topic ہے article is not used before airports and railway station airport سے پہلے اور railway station سے پہلے article دے کا اگر ویڈیو میں کچھ نیا سکھا ہے تو ضرور like کیجئے اور comment کیجئے اور share کرنا نہ بھولے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور چینل پر اگر نئے ہیں تو subscribe کر لیجئے تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو آن ٹائم ملتی رہے اگری ویڈیو میں پھر ملیں گے تب تک کے لیے الویدہ